شیب ساتھ روشن حق میڈیا میں آپ تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین اس وقت ہم حلقہ نے ایک سو آٹھ ایک سنو اور ایک سو دس کو ڈسکس کریں گے اور سابقہ جو ریزلٹس ہیں ان کا اس ریزلٹس کے ساتھ موازنہ بھی کریں گے اور خاص طور پر پاکستان رائے حق پارٹی کے جو امیدوار تھے اور اس میں جو مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے امیدوار تھے ان کی شکست اور پھر ابنت شکست جو ہے اس کے پیچھے چھپی کہانی جو ہے اس کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے تو فرسٹ اف حال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو حلقہ نے ایک سو آٹھ ہے اس میں محبوب سلطان اور مقدوم فیصل سالح حیات کے درمیان بڑا ٹف کمپٹیشن تھا اور اس کی نویت کو آپ سامنے رکھیں کہ دونوں جو ہیں گدی نشین ہیں اور ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ فیصل سالح حیات جو ہیں مقدوم فیصل سالح حیات اور اسی طرح سے سابزادہ محبوب سلطان جو ہیں یہ دونوں مختلف پارٹیوں کا مزہ چکتے رہیں مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ بدلتے رہیں الیکشن لڑتے رہیں اور جیتی بھی رہیں تو دو ہزار اٹھارہ میں فیصل سالح حیات اور محبوب سلطان کے درمیان جو کمپٹیشن تھا انتہائی ٹا تھا چند سو ووٹوں کی بردری سے سابزادہ محبوب سلطان جو ہے وہ جیت گئے تھے لیکن اب کی بار لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس وقت تو چونکہ فیصل سالح حیات پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر لڑ رہے تھے ظاہر ہے پاکستان پیپس پارٹی کی اتنی مقبولیت پنجاب میں نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے فیصل سالح حیات وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو ویسے ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ٹھیک تھاک ہے پھر اوپر سے پارٹی کا ٹکٹ بھی ہے ہموں کا رخ بھی تبدیل ہو چکا ہے تو اب ان کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے کیونکہ پچھلا ریزلٹ بھی سامنے تھا اب صورتحال موجود اور صورتحال بھی سامنے تھی لیکن تیسری جو یہاں پہ ایک وجہ تھی وہ بڑی کروشول تھی اور بڑی اہم تھی کہ ہمدردی کا ووٹ اور وہ ہمدردی کا ووٹ سبزادہ محبوب سلطان کو پڑھ سکتا تھا اور وہی ہوا کہ اس بار نتائج یکسر مختلف ہے کہ سبزادہ محبوب سلطان نے یہاں سے ایک لاکھ انہتر ہزار پانچ سو اٹھتر ووٹ جو ہیں وہ حاصل کی بہت بڑا مہارجن ہے ایک لاکھ انہتر ہزار پچھلی دفعہ یہاں سے تقریباً ایک لاکھ چار پانچ ہزار کے لاکھ پک ووٹ انہوں نے حاصل کی لیکن اب کی بار انہوں نے ایک لاکھ انہتر ہزار پانچ سو اٹھتر ووٹ حاصل کی اور مخدوم فیصل صالح حیات نے ایک لاکھ چونتیس ہزار دو سو ستر ووٹ حاصل کی اور جو ڈیفرنس ہے ان دونوں کے درمیان وہ پینتیس ہزار تین سو آٹھ ووٹوں کا اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پچھلے الیکشن میں چند سو ووٹوں کا ڈیفرنس تھا مخدوم فیصل صالح حیات جو ہیں چند سو ووٹوں کی وجہ سے ہارے تھے اور اب کی بار لگ رہا تھا کہ شاید وہ جید جائیں گے لیکن اب کی بار جو ہے وہ پینتیس ہزار سے زائد ووٹوں سے ہارے آگے چلتے ہلکہ این ایک سو نو یہ بڑا کروشول ہلکہ ہے بہت اہم ہے یہاں مذہبی ووٹ پیئے سیاسی ووٹ پیئے سارا جو ہے ایک چونکہ اربن ایریہ ہے تو یہاں پہ اس دفعہ جو ہے صورتحال یہ بنی کہ یہاں پہ پاکستان رائے حق پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ بولنا عامل ادھانی صاحب تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں تو ان میں شیخ یاکوب تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ شیخ وقاس اکرم تھے تو اب ان تینوں کے درمیان بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا ظاہر ہے اور بھی بہت سارے ازاد امیدوار تھے لیکن اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ایک بڑی زبردست اور تگڑی امیدوار یہاں پہ موجود تھی غلام بی بی بھروانہ لیکن اب کی بار وہ مسلسل یہاں سے الیکشن جیتی چلی آ رہی ہیں لیکن اب کی بار وہ یہاں مقابلے میں نہیں تھی اور ان امیدواروں کو تھوڑا سا ایج حاصل ہو گیا لیکن یہ جو دونوں ازاد امیدوار ہیں مولانا عامل ادھانوی صاحب اور شیخ وقاس اکرم پچھلے الیکشن میں مولانا عامل ادھانوی صاحب کو تقریباً اٹھ سٹھ ہزار کے لگ پک ووٹ پڑا تھا اور یہ ازاد امیدوار تھے اور ساتھ ہی شیخ وقاس اکرم کو جو ہے ساٹھ ہزار ووٹ پڑا تھا یعنی ان دونوں کا یہ ذاتی ووٹ تھا اب کی بار کیا ہوا کہ شیخ وقاس اکرم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا پھر بلہ چھننے کے بعد کیا ہوا کہ یہ حمایت یافتہ امیدوار رہے ازاد ہو گئے لیکن پارٹی کی حمایت ان کو حاصل رہی اور غلامی بھی بھروانہ یہ حلقہ چھوڑ کر چنیوٹ چلیں گے اب یہ ان تینوں یعنی شیخ یاکوب عامل ادھانوی صاحب اور پھر اس کے بعد شیخ وقاس اکرم کے درمین کمپیٹیشن رہا دونوں یو سمیلی جی کے پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہیں اور ایک وہ پاکستان رائے حق پارٹی کی امیدوار تھے لیکن عامل ادھانوی صاحب کی ایک بڑی یہاں پہ بیڈ لکھ ہے یا ایک جو بھی کہیں کہ وہ چوتھی بار الیکشن ہار گئے اور پچھلی دور انہوں تقریباً 68000 ووٹ حاصل کی تھے لیکن اب کی بار وہ اتنے ووٹ حاصل کرنے بھی بھی ناکام رہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ ہے جماعت کی اختلاف چونکہ جھنگ کے اندر ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ایک ہی ہے پھر معاوی آزم صاحب کے ساتھ نرازگیاں پیدا ہوئیں دوسری طرف سے مسرور نواز صاحب کے ساتھ پھر معاوی آزم صاحب کو منوانی کی کوشش کی گئی لیکن وہ بھی کوئی مان تو گئے تھے لیکن کوئی میرے خال میں خاطر خواہ بہتری دیکھنے کو نہیں ملی اور پھر کمپینز میں جو کچھ ہوتا رہا وہ تجزیہ بلاگ سب کچھ آپ کے سامنے ہے تو اس کا نقصان عامل ادھانوی صاحب کو خود بھی ہوا پھر مولانا عامل ادھانوی صاحب نے جو ہے اپنا بھی نقصان کیا اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے مسرور نواز جنگوی صاحب کا بھی نقصان کیا یا یوں کہیں کہ مسرور نواز جنگوی صاحب نے جہاں اپنا نقصان کیا وہیں پر عامل ادھانوی صاحب کا بھی نقصان کیا تو مل ملا کے دونوں نے ایک دوسرے کا نقصان ضرور کیا کیونکہ یہ دونوں مطلب الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور پھر اس کا نقصان کیا ہے ان کا ووٹ بینک ایکی تھا اور سبھی تیزیہ نگار یہی کہتے رہے بتاتے رہے کہ جی آپ کا ووٹ بینک تقسیم ہو رہا ہے اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ دوسری پارٹیوں کھو جائے گا اب اس کا میں آپ کو ایک نتیجہ بتاتا ہوں کہ عامل ادھانوی صاحب کو اس بار یہاں سے ووٹ پڑے ہیں چھتیس ہزار پانچ سو تہتر اور پچھلے الیکشن میں اٹھ سٹھ ہزار سے زائد ووٹ پڑے تھے اب کی بار بڑے تھوڑے سے ووٹ پڑے ہیں اور پھر پچھلی بار غلامی بھی بھروانہ تقریباً ایک آنوے ہزار ووٹ لیا تھا تو چند ہزار یعنی بیس بائیس تیس ہزار ووٹوں کی برتری سے وہ جیتی تھی لیکن اب کی بار انتہائی جو ہے اس کو عبرتناک شکاست آپ کہیں کہ شیخ وقاس اکرم انہوں نے ایک لاکھ چھتر ہزار پانچ سو چھاسی ووٹ حاصل کی اب ایک لاکھ چھتر ہزار پانچ سو چھاسی ووٹوں کو تو ووٹوں میں سے اگر چھتیس ہزار پانچ سو تیتر ووٹ مائنس کر لیں تو یہ تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار تیرہ ووٹ کی برتری سے جو ہے شیخ وقاس اکرم جو ہیں وہ جیت کے ہیں یہ بہت بڑا مارجن ہے یعنی بلا مقابلہ وہ جیت کے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد ووٹ وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کے پیچھے ریزن گیا دو ریزن ہیں ایک تو ان کو تو جو انتہائی مقبول ترین پارٹی ہے اس کا ٹکٹ مل گیا حمایت مل گئی اس کا ووٹ الٹیمیٹ اس کو ملا ساٹھ ہزار ووٹ آلریڈی وہ خود رکھتے تھے پھر دوسرا جو ہے عامل ادھانوی صاحب کے درمیان خود ایک جماعت کے اندر اختلاف تھا تو اس کا نقصان اس جماعت کو ہوا ہے تو اس طرح سے عامل ادھانوی صاحب جو ہار گئے اب یہاں ایک افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ یہ سیٹ جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شہیدوں کی سیٹ ہے بہرحال یہ شہیدوں سے شہیدوں کی جو سیٹ ہے یہ ان سے دوبارہ چھن گئی ہے یہ ان کو نہیں ملی اور ایک اور نقصان بھی ہے اور وہ جو نقصان ہے یقیناً ادھر تو بلا مقابلہ کوئی مقابلہ بھی نہیں ہوا لیکن وہاں مقابلہ ہوا ہے اور وہاں اگر پارٹی جماعت تقسیم نہ ہوتی تو الٹیمیٹ مسلور نواز جنگوی صاحب جیت چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پی پی ایک سو ستائیس پہ آجیں یہاں پہ جو ہے جو شیخ وقاس اکرم کے والد صاحب ہیں شیخ محمد اکرم شیخ محمد اکرم صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا اور انہیں یہاں سے ووٹ ملے پچاس ہزار دو سو پتیس اب پچاس ہزار دو سو پتیس ووٹ انہیں ملے اور ساتھ جو تھے مسلور نواز جنگوی صاحب مقابلے میں راشتر یاکوب بھی تھی تو یہاں سے راشتر یاکوب کو جو ہے سولہ ہزار دو سو سات ووٹ پڑے ہیں اور پھر مسلور نواز صاحب کو جو ہے انتالیس ہزار نو سو سات ووٹ پڑے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ تینوں سیٹوں پہ پٹی آئی جیت رہی ہے تو مطلب پورا علاقہ جو ہے وہ پٹی آئی کا ہم نواز تھا پاکستان طریق انصاف کے جو ہماری جاپتہ امیدوار تھے رجحان لوگوں کا اس طرف تھا لیکن اس کے باوجود بھی ایک ازاد حصیت سے مسلور نواز صاحب نے انتالیس ہزار نو سو سات ووٹ لے لیے یہ بہت بڑی بات ہے اور پھر یہاں سے عمل ادھانوی صاحب اب دونوں کا ووٹ ایک ہے ووٹ بینکن کا تقسیم ہوا تو دس ہزار ایک سو تریسٹھ ووٹ پڑے ہیں عمل ادھانوی صاحب کو اب یہ جو دس ہزار ایک سو تریسٹھ ووٹ پڑے ہیں عمل ادھانوی صاحب کو تو یوں دس ہزار تین سو پچیس ووٹوں سے جو ہے مسلور نواز جنگوی صاحب جو ہیں وہ ہار گئے اور اگر یہ مائنس کر دی جائیں مطلب دس ہزار ایک سو تریسٹھ ووٹ بھی مسلور نواز جنگوی صاحب کو پڑ جاتے ہیں مطلب یہ جو ووٹ تھا تو ایک ہی تھا عمل ادھانوی صاحب اگر یہاں نہ لڑتے الیکشن اور مسلور نواز صاحب کو موقع دے تھے اور ان کی حمایت کا اعلان کرتے تو فائدہ یہ ہوتا کہ یہاں سے دس ہزار ایک سو تریسٹھ ووٹ مسلور نواز جنگوی صاحب کو مل جاتے تو یوں مسلور نواز جنگوی صاحب کے صرف ایک سو باسٹھ ووٹ کم پڑتے اب بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے یقیناً ہوں گے نا کہ جنہوں نے کہا ہے کہ جماعت کے اندر اختلاف ہے یا اس کو دیں یا اس کو دیں ہم تو کسی کو بھی نہیں دیتے تو وہ جو ووٹ نہیں پڑے ہوں گے ان ووٹوں کو ملا کر مسلور نواز جنگوی صاحب یہاں سے آرام سے سیٹ نکال سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن انفارچونیٹلی یہ سیٹ ان کے ہاتھوں سے چلی گیا اور صرف آپس کی ناعتفاقی کی وجہ سے اور یہ ناعتفاقی کا انجام ہے کہ دونوں سیٹیں جنگ کی یہ ہار بیٹھے ہیں اور ایک افسوسنا خبر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اور اندر فاروقی صاحب جو ہیں اینے دو سو تیس سے وہ بھی سیٹ ہار گئے آگے چلتے ہیں یہاں سے اینے ایک سو دس ہے اور یہ جو اینے ایک سو دس ہے یہاں پہ مولنا عصر معاویہ سیال صاحب نے جو ہے اس طفح جو جس انداز میں سیاست کی ہے تو انہوں نے مذہب کو جو ہے سائیڈ پہ رکھا ہے اور شیعہ سنی جو اختلاف ہے اس کو پسے پوش ڈال کر آلے تشریعوں کے ساتھ اپنا ایک پینل بنایا ہے امیر عباس سیال صاحب اور عاصم معاویہ سیال صاحب اور دیگر تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے جھنگ کو بدلنا ہے تو جھنگ کی ترقی کے لیے ہم کام کریں گے تو اس سسلے میں جو ہے نا انہوں نے اپنا ایک پینل تیار کیا اور پھر دونوں ایک دوسروں کے سٹریجوں پر گئے ایک دوسری کی برادری مل گیا اور بھرکتری کیسے کم پہنچ رہے اور یہاں کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آسم معاویہ سیال صاحب جو ہیں وہ پچھلے الیکشن میں ازاد امیدوار تھے اور انہوں نے تقریباً ستر ہزار کے لگ بگ ووٹ حاصل کیا تھا ان کے مقابلے میں تھے جو ہے محمد امیر سلطان اور انہوں نے جو ہے یہاں سے اکانوے ہزار نوے ہزار کے لگ بگ ووٹ حاصل کیا تھا تو تقریباً بیس اکیس ہزار کے مارڈن سے وہ جیت گئے تھے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار تھے اب کی بار ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمیعہ جیافتہ امیدوار تھے اور انہوں نے جو ہے یہاں سے ایک لاکھ نینانوے ہزار پانچ سو نوے ووٹ حاصل کیا امیر سلطان صاحب نے اور مولانا آسیم آبیہ سیال صاحب جو ہیں انہیں ایک لاکھ چار ہزار ایک سو اکتر ووٹ پڑا ہے اور جو پچانوے ہزار چار سو انیس ووٹوں کے فرق سے وہ یہاں سے ہار گئے اور یہ بہت بڑا فرق ہے بہت بڑے مارڈن سے امیر سلطان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حمیعہ جیافتہ امیدوار جو ہیں وہ جیت گئے تو یہ سیٹ بھی جو ہے ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے تو گویا کہ مذہبی جماعتیں جو ہے تقریباً اوورال ڈیفالٹ کر گئی ہیں تحریک لبیک بڑی دھوم دھام سے آئی تھی اور لگ رہا تھا کہ شاید وہ اچھی خاصی سیٹیں جو ہے نکال پائے گی لیکن انہوں نے بھی کوئی خاص خاص ترخواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا ابتشام الائی زہیر صاحب تھے شباہ شریف کے مقابلے میں ہار گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے راشد سمرو صاحب جو ہیں وہ بلاول بھٹو سے ہار گئے ہیں اور بھی دیگر کئی امیدوار اسی طرح سے ہارتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں وہ علی امین گرنپور سے ہار گئے ہیں ایک سیٹ البتہ انہوں نے پیشن سے نکال لیے بہرحال یہ سسلہ جو ہے یہ جو اپ سیٹ ان مذہبی جماعتوں میں آیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے کال یاد آ رہا تھا اللہ شبخاری رحمہ اللہ کا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگ جو ہے مذہب کے پیچھے قربانی دیتے ہیں اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں جب مذہب کی بات آتی ہے لیکن جب ووڈ کی بات آتی ہے تو وہ مذہبی لوگوں کو ووڈ کاسٹ نہیں کرتے